بھلا تیسے تی پر چنار میں ہم ڈپریشن کی شکار ہو گئے تھے لیکن جب سے میں نے یہ میوزک رباب شروع کر دیا تو میرا ڈپریشن کم نہیں بلکہ 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 ختم ہو گئی مجھے تو اپنے اندر گم ہی کرلتا ہے کر لیتا ہے رباب مجھے ایسا فیل کرتا ہے کہ میں بس اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میں ہوں بس بیٹھا ہوں بس خدا کی ساتھ بات ہی کروں پر چنار میں رباب کا تصوف میں بہت اہم حصہ ہے اسی وجہ سے تصوف کے لوگ رباب سے بہت پیار کرتے ہیں ادھر سہولت نہیں ہے تو پھر مستقبل نہیں ہے تو پھر بچی کیوں آئیں گے پر چنار میں رباب نہ بجانے کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اس طرح سی میوزک کو دیکھتے نہیں ہے جس طرح سی باہر کے لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ رسپیکٹ کافی ہوتی ہے ادھر فیفٹی فیفٹی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو پیسے ملتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ملتے ہیں رباب نہ صرف میں نسیتے ہیں بلکہ اس کو میں نے پروفیشن بنائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فن کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں موسیقی